تیجسوی آدف سی بی آئی دفتر پہنچ چکے ہیں اکھلیش آدف بھی یہ کہہ تھے کہ چاہے تیجسوی آدف ہو چاہے وہ ہو یا انیق شیطریہ دل ہو ان سبھی کو بھارتی جنتہ پارٹی یعنی کے سرکار تنگ کر رہی ہے ایڈی سی بی آئی کو اپنا سہرہ بنا رہی ہے برحال تیجسوی آدف اس وقت سی بی آئی دفتر پہنچنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ اطول بھارٹیا جڑ گئے ہیں اطول کیا تیجسوی آدف پہنچ گئے ہیں جی مناکشی آپ سے کچھ سمیں پہلے ہی تیجسوی آدف جو کی بیہار کے ڈپٹی سی ہم ہے وہ سی بی آئی ہیڈکوارٹر پہنچے ہیں لنبی پوشتہ جن فر جو لینڈ فر جوب ماملہ ہے اس کے اندر ان سے ہونی ہے جو دلی ہائی کوٹ جو ہے وہ موو کیا تھا تیجسوی آدف نے ریلیف ان کو ملا تھا کہ ان کی گرفتاری نہیں کی جائے گی جو سی بی آئی کے وکیل ہیں ان کی طرف سے دلی ہائی کوٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا گیا تھا کہ جب بھی جانچ ایجنسی سی بی آئی ان کو پوشتہ کیلئے بلائے گی تو وہ جرور حاجی رہوں گے اسی لئے مانا جارہا تھا کہ تیجسوی آدف آج جرور سی بی آئی ہیڈکوارٹر پہنچیں کیونکہ ان کو آج پوشتہ کیلئے سی بی آئی ہیڈکوارٹر بلائے گیا تھا اپ سے کچھ سمیں پہلے تیجسوی آدف جو ہے وہ سی بی آئی ہیڈکوارٹر پہنچ چکے ہیں سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے میناخشی کے جو لینڈ فور جوب ماملہ ہے اس کے اندر جو لالو پرشاد یادف اور اس کے لئے رابڑی دیوی اور میسا بھارتی تینوں کو پٹیالا ہوس کوٹ سے جمانت لینی پڑی تھی اور جو اس کے بعد ہی سی بی آئی نے جو تیجسوی آدف ہے ان کو پوشتاج کے لئے بلائے تھا چوتھی بار یہ سمن دیا گیا ہے اس سے پہلے تین بار سمن سی بی آئی نے دیا تھا لیکن تینوں بار جو تیجسوی آدف ہے وہ پوشتاج میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اب جب چوتھی بار ان کو سمن دیا گیا ہے تو اس سے پہلے وہ دلی ہائی کورٹ گئے وہاں پر انہوں نے یہ بھروسہ دیا جو وکیل تھے تیجسوی آدف کے انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی جہاں جنس ان کو بلائے گی وہ پوشتاج میں جرور شامل ہوں گے اور آج کا ان کو سمبن دیا گیا تھا اور تیجسوی یادف جو ہے وہ اب سی بی آئی ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے ہیں کن کن سوالوں سے انکاؤنٹر آج تیجسوی یادف کا ہو سکتا ہے ایسے وہ کون کون سے سوالوں کی فہرست ہے جو سی بی آئی نے تیار کی ہے آتول بلکہ دیکھیں جو لینڈ فر جو آپ پورا ماملہ ہے اس کے اندر این ایپ سی کا گھر جہاں سے ابھی جو تیجسوی یادف ہے وہ نکلے تھے میڈیا سے انہوں نے بات بھی کی تھی وہ گھر جو ہے وہ سب سے بڑے سوالوں کے گھرے میں ہے فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ پھلوں کو اگر ایسا ہے تو آپ کے پھلوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں کہ آخر یہ گھر کیسے لیا گیا آروم یہ ہے میناخشی کہ ماتر چار لاکھ روپے میں یہ گھر لیا گیا اور جس کمپنی کا آفیس اس گھر کے اندر ہے اس کمپنی کا جو سوابیتو ہے وہ لالو پریوار کے پاس ہے تو وہ اس میں پوشتاج جو ہے وہ سی بی آئی نے کرنی ہے اسی لیے جو ہے وہ تیجسوی یادف کو سی بی آئی نے پوشتاج کے لیے بلائے تھا اس کے علاوہ گروگرام کا مال اور پٹنا میں کئی ایسی جمینیں ہیں جس کو لے کر تیجسوی یادف سے پوشتاج سی بی آئی نے کرنی ہے جو چارشیٹ سی بی آئی نے فائل کی تھی پٹنا اس کوٹ میں اسی چارشیٹ کو اپنا سنگیان لیتے ہوئے ایڈی نے ایک الگ سے کیس ریشٹر کیا تھا جو ایڈی ہے وہ پورا فائننشل ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس پورے ماملے کے اندر لینڈ فور جوب کے اندر پورا جو ہے ویریفائی کر رہے ہیں اس لئے الگ سے ایف آئی آر جو ہے وہ ایڈی نے کی اور میسا بھارتی کو آج ایڈی نے پوشتاج کے لیے بلائے ہے تو ایک طرف تجسری آدف جہاں سی بی ہیڈ پورٹر میں جہاں اب وہ پہنچ چکے ہیں ان سے پوشتا شروع ہونی ہے وہیں ایڈی ہیڈ پورٹر کے اندر نئی دلی کے اندر جو ہے وہ میسا بھارتی سے آج لینڈ فور جوب آپ اتو لگاتا نظر بنایا رکھے آگے بھی ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلال پوری جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ